اسلام علیکم جی آج اگدہ ہو پھر آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے گردن سے پکڑا گیا ہے اور دس بجے ایک شو کیا گیا جیو ٹیلی ویژن پر اور اس شو کے اندر عمر فاروق ظہور کو منظریان پر لائیا گیا اور ان کے ہاتھ میں گھڑی ہے اور انہوں نے کہا جی یہ عمران خان کی وہ گھڑی ہے جو انہوں نے بیچی اور میں نے خرید دی ہے اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے مجھ سے بنی شخصیت ہے دنیا بھر میں مطلوب ہے دنیا بھر کی پولیس اور تمام تر لوگ لوگوں کے ساتھ یہ بندہ فراؤڈ کر کے بھاگا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے ہیں لیکن جیو ٹیلی ویژن اسے کیوں منظریان پر لائیا ہے اور جیو کے پرائم ٹائم شو پر کیوں لائیا گیا ہے یہ ایک ناریٹیو بلڈنگ کرنی تھی یہ ایک راہ ہمار کرنی تھی وہ ایک طور پر کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں نادر بلوچ کا ٹویٹ ہے پاکستان کے پرومیننٹ صافی ہیں وہ لکھتے ہیں جیو نے ایک ماہ پہلے خبر چلائی کہ جس عمر فاروق پر شہزاد اکبر کے نگرانی میں منی لانڈرنگ کا کیس بنوایا گیا تھا اس کا نام انٹرپول سے نکال دیا گیا ہے یعنی آج سے ایک ماہ پہلے انٹرپول سے ان کا نام نکالا گیا کیونکہ شہزاد اکبر نے جو کہ اس وقت ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر تھے آن ایکاؤنٹو بلیٹی آن ایکاؤنٹو بلیٹی انہوں نے بنیائی طور پر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بنایا تھا اور انٹرپول کے ذریعے کہا تھا کہ انہیں کسی طرح پکڑ کر لائیں ادھر تاکہ یہ جواب دیں اور اسی طرح سے وہ جو نوروے کی پولیس ہے نوروے کی فورسز وہ بھی انہیں ڈونڈ رہی ہیں دنیا بھر میں یہ مطلوب ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسے انٹرپول سے نکال دیا گیا یہ جیو نے باقیدہ خبر چلائی لیکن ایپ خبر جیو چلا رہا ہے کہ اسی شہزاد اکبر نے ایک فون کال پر عمر فاروق کو کہا کہ تم ہم سے گھڑی خرید لو یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہو آج جیو تقریباً ایک ماہ بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جس شہزاد اکبر نے اس کے اوپر منی لونڈرنگ کے کیسز بنائی تھے اسی شہزاد اکبر کے کہنے پر بنیائی طور پر انہوں نے گھڑی خریدی ہے اور عمر فاروق ظہور ہیں کون یہ ایک تو نوروے کے شہری ہیں اور پاکستانی بھی ہیں نوروے سے بھی ان کا تعلق ہے اور یہ سینتی سے زیادہ موالک میں ان کی انویسمنٹ ہے یہ بڑے تگڑے بزنسمنٹ ہیں دو نمریاں کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور دنیا بھر میں یہ مط خلوب ہیں اور پاکستان میں بھی ان کے اوپر مختلف مقدمات چل رہے ہیں انکر عمران ریاض صاحب لکھتے ہیں کہ دس بجے ایک ڈرامے کی تیاری کی جا رہی ہے بس دیکھتے جائیے دبائی سے ایک نیا چابی والا کھلونہ پر مگوایا گیا ہے اور دس بجے اس کھلونے کو چلایا جائے گا یعنی کسی نہ کسی طور پر پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کر کے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف جو کہ سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں ان کے خلاف ایک رائے بنان کی کوشش کی جا رہی ہے اور اتنے بھنڈے انداز میں رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے یعنی کہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ جو سارا پروپیگنڈا تھا جو شخصیت تھی وہ کھل کر ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور سارے لوگ ان پر بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں سیاست دو پی کے اس کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب بنیانی طور پر فراڈ اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات کا سامنا کرنے والے جو عمر فاروق ظہ ہیں وہ نوروی کی پولیس کو مطلوب ہیں اور اس وقت یعنی ان کی کچھ تصاویر شیئر کیے ہیں کہ گزشتہ دنوں ان کی فیصل باوڈا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن کے ساتھ ملاقات کی تصاویر منظریان پر آئی ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایک ہفتے میں کہ جہاں پر ایک نیرٹی بلڈنگ کی گئی ہے بلکہ یہ تیسرا ایسا واقعہ ہے ایک ہفتے کے دوران جہاں پر کچھ پلانٹیٹ خبریں چلائی گئی ہیں کچھ پلانٹیٹ ٹی خبریں چھوڑی گئی ہیں اور ایسے چنکس چلائی گئے ہیں جس سے ایک نیرٹیو کو ہٹ کیا جائے جس سے ایک بیانیے کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کے لیے نہ صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کر کے خبریں چلوائی گئی بلکہ جو صافی اسے کاؤنٹر کر سکتے تھے ان صافیوں کے اوپر جالی اور جھوٹی دو نمبر افائرز کروائی گئی جن میں سامی ابراہیم شامل ہیں جن میں انکر عمران ریاض شامل ہیں شامل ہیں عرشی شریف اس کو تو قتل کروا دیا گیا یا قتل ہو گئے ہیں وہ ظاہر ہے آپ سب کو پتا کی نہیں ہے کہ اندر موجود تھے ان سب صافیوں کے اوپر افائرز کروائی گئی میڈیا سے ان کا بائک آٹ کروائی گیا انہیں مجبور کیا گیا کہ ان کی آواز نہ سن سکیں اے آر وائی نیوز بین ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بول نیوز بھی بند ہوا اور اس کے بعد فیلڈ چھوڑی گئی فیلڈ خالی کی گئی ان تمام طرح صافیوں کے لیے جو آج بھی بیٹھ کر ایسے پروپیگنڈے چلات ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ جو دس والے کا بجے والے کا پروپیگنڈر تھا یہ بلکل ٹھوس ہو گیا ہے اور ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے absolutely ٹھوس یعنی that clearly shows کہ عمران خان جو بات چیت کر رہا ہے جو مارچ لے کر اسلامباد کی طرف آ رہا ہے اس میں کتنی زیادہ جان ہے اور کتنی زیادہ desperate ہے ایک بات ضرور سمجھئے گا کہ جب بھی کوئی political moment ہوتی ہے یا اس طرح کا مارچ ہوتا ہے جیسے اسلامباد کی طرف مارچ آ رہا ہے تو یہ جو اس میں time gain ہوتا ہے اس دوران جو بارہ سے چودہ دن لگتے ہیں بڑے طور پر اس دوران ایک political activity generate ہوتی ہے اور اس political activity کے اندر ایسی گفتگو ہوتی ہے ایسی بات چیت ہوتی ہے ایسی discussion ہوتی ہے جو اہم طور پر ہوتی محسوس نہیں ہوتی تو عمران خان کا جو مارچ slowly slowly اسلامباد کی طرف آ رہا ہے اس کے اندر اصل میں وہ اصل discussion ہو رہی ہے جو کہ کئی گم ہو چکی تھی یا جس پر discussion ہو نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے ایسے propaganda یا narrative building کرنی پڑتی ہے کہ کسی طرح سے اس بیانیے کو target کیا جائے جو کہ ممکن بازاہر محسوس نہیں ہو رہا خیار وقی گابنم اللہ حافظ